جنیشنل پسل پسلامباد کے باہر ست میں موجود ہوں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف بومنگ ونگ کی جانب سے احتجاجی مظہرہ جاری ہے جو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے جو کیسز برد رہے اس حوالے سے میں ساتھ یہاں پر خاتوم جو ان سے بات کریں گے میڈم کیا کہیں گی شہر اقتدار ہے فاقی دار الحکومت ہے اس کے باوجود بھی خواتین کے لئے محفوظ نہیں ہے وجوہات کیا ہے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہمارا یقین ہوتا ہے کہ this is because of bad governance اگر ہم ماضی میں دیکھ لیں مطلب قائداز محمد علی جناق کی ڈیتھ کے بعد آپ دیکھ لیں جتنی بھی گورنمنٹس آئیں ان میں خواج ناظم الدین ملے غلام محمد میجی جنرل اسکندر مرزا فیر مارشل محمد ایوب کان زیاء الحق زلفقار علی بھٹو نواز شریف مشرف ان سب کی حکومتوں میں دیکھ لیں تو زیاء الحق کے بارے میں ضرور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈیکٹیٹر تھا اس نے ڈیکٹیٹرشپ کی ہے یہاں پہ from 1978 till 1989 till 1988 اور پاکستان کو ایک خانہ جنگی کی طرف بھی دھکیلا ہے جو ریشیا نے جب انویجن کیا افغانستان کے اوپر تو پاکستان کو اس کا حصہ بنایا وہ ایک الگ چپٹر ہے جہاں تک گورننس کی بات ہے تو آپ جتنے بھی ریزارٹس اور جتنے بھی انالیسز دیکھ لیں تو میری نالیج کے مطابق جاؤل حق کے ریجیم میں ریپ کی کیسز سب سے کم ہوئی ریزن کیا تھی ریزن کیا تھی ریزن یہ تھی کہ جب ان کے زندگی میں ان کے اس ریجیم میں ایک کیس آیا اس کے اوپر انہوں نے انکوائری کی اور جب اس بندے کے اوپر ثابت ہو گیا تو پبلکلی ہی وز ہینگڈ تو پبلکلی ہینگڈ تو ایٹس سیڈ دیکھ لیکن پر نیکسٹ ففٹین یارز کوئی ریپ کا کیس سامنے نہیں آیا اگر ہم نیکسٹ ففٹین یارز کو کم بھی کر دیں تو پھر بھی ہم اس حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ ریپ کی کیسز بہت کم ہوئے جب دیکھیں جب مجرموں کو یا غلط سوچ رکھنے والوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو اس کی سزا میں فوراں ملے گی تو بہت سارے لوگ اس لیے جرم نہیں کرتے کہ ان کو پولیس کا ڈر ہو ان کو اداروں کا ڈر ہو ان کو سزا کا ڈر اور خوف ہو سعودیہ کی مثال لے لیں سعودیہ میں میں خود بھی بہت دفعہ جاتی رہی ہوں آپ کبھی شاید جانا ہوگا بہت سے لوگوں کا وہاں پہ اگر ڈائمنڈ کی شاپس بھی ہے نا نماز کرو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کسی کی حمد نہیں ہے کہ اندر جا کے کچھ کریں وہاں پہ ریپ کی کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں کہ وہاں پہ انسان نہیں ہے وہاں پہ شیطان نہیں ہے لوگوں کے ساتھ نفس کا شیطان ان کے اندر نہیں ہے کس چیز نے ان کا روکا ہوا ہے گوڈ گوونس نے اگر ہماری گوونس اچھی ہو جائے ریپ کی کیسز نہیں ہوں گے ریپ کی کیسز اسی لیے ہو رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کمزور کی اوپر جتنا مرضی ہے ظلم کرلونا حکومت ہے تو کچھ کرنا نہیں حکومت تو خود ظالم بنی گئے اسلام بات پولیس ہے اور کیا مطابق کریں گے یہ حکومت سے کہ اس طرح کیسز کم ہو اگر آپ بیٹ گوونس کی اپوزٹ میں جائے گوڈ گوونس دیکھیں کونسیٹویشن میکنگ بہت امپورٹن چیز ہے میری نظر میں کونسیٹویشن میکنگ کی اوپر جو ہم اتنی لیجسلیشن ہوتی ہے اتنے لیجسلیشن بنائی جاتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے ایکسپورٹس ہوتے ہیں امپلیمنٹیشن آف کونسیٹویشن آف کونسیٹویشن آپ چار کانون بنائیں ان کے اوپر امپلیمنٹ ہمارے کیا اتنی بڑی بڑی بکس پڑی ہیں کونسیٹویشن کی آئین کی نائیٹین سیمیڈی تری کا کونسیٹویشن ہم اس وقت امپلیمنٹ ہوا ہوا ہے اسے بہت ساری ایمنمنٹس بھی آئی ہیں اتنے بڑے صفات ہیں اگر ان کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرے تو کیا فائدہ امپلیمنٹیشن is very important جب آپ کے ملک کے اندر امپلیمنٹیشن ہوگی کونسیٹویشن کی تو پروسپیریٹی بھی آئی گی اب اگر سال یہ پروسپیریٹی کیسے آئی گی وہ اس لیے کہ جب کونسیٹویشن پر عمل درامت نہیں ہوتا جب مجرموں کو سزا نہیں ملتی تو جو وکٹمز ہیں اور آس پاس کے لوگ ہیں ان کے اندر فرسٹریشن آتی ہے ان کے اندر ڈپریشن آتا ہے ان کے اندر سیڈنس آتی ہے ان کا اعتبار اداروں کے اوپر ختم ہونے لگتا ہے ان کا اعتبار حکمتوں کے اوپر ختم ہونے لگتا ہے پھر وہ خود مجرم بن جاتی ہے نا پھر ملک کے اندر کے آس کریئٹ ہو جاتا ہے پھر پروسپیریٹی نہیں آ سکتی پروسپیریٹی تب آتی ہے جب امپلیمنٹیشن آف کونسیٹویشن ہو جب آپ کا قانون صحیح کام کر رہا ہو تو پھر فورن انویسمنٹ سب سے پہلے آپ کے ملک میں آئے گی فورن انویسمنٹ آئے گی تو کیا ہوگا کہ آپ کی خوشحالی آئے گی انڈسٹریز بنیں گی آپ کے مسائل ہلوں گے تو یہ ایک بڑا بڑا ہی زبردست قسم کی ایک کی پوائنٹ ہے اٹس کی ٹو سکسس کہ آپ امپلیمنٹیشن آف کونسیٹویشن کرائیں سختی سے کرائیں اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کول یاد رکھے کہ جب مطلب جو مجھے حفاظ یاد ہیں کونسپٹ کی اوپر بات کری ہوں کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے اور جرم ثابت ہو چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو مرد ہو یا عورت ہو اس کو قانون کے مطابق فوری سزا دیں مطلب ڈیلیڈ جسٹس کا کوئی فائدہ نہیں ڈیلیڈ جسٹس اس ایکول ٹو انڈ جسٹس ہے سمجی پر خواتین جو ہے بڑی طرح میں موجود ہیں اور جو محریزگی کے واقعات میں شریک ملزمان ہیں ان کی گرتاری کا ان کو سزا کا جو مطالبہ ہے وہ یہاں پر کر رہے ہیں کچھ اور خواتین سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں